اسلام علیکم دوستو امید آپ ہیر حریت سے ہوں گے میں ہوں جمیل احمد راپ دیکھ رہے ہیں وانا ٹو آر اونڈر دوستو میرے پر اسے گونڈا سی جی ون ٹو فائف آیا ہے تو دوستو یہ بہت زیادہ مسنگ کر رہا تھا اس کا کربیٹر میں نے کھولا دوستو اس کے کربیٹر میں بہت زیادہ پانی تھا ٹھیک ہے تو دوستو اس کے بعد جیسی میں نے اس کا یہاں سے پیٹرول کھول ہے نا یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے پیٹرول پائپ ابھی اترا ہوا ہے پیٹرول پائپ جیسے ہی میں نے کھول رہا تو یہاں سے میں نے آت کے پر ڈالے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے صرف ہمارا پانی آرہا بھی میں کھول گیا آپ کو چیک کر رہا دیتا ہوں یہٹرول تو میں نے پہٹرول کھول دی ہے اب اس cath trabalhال کیا وقت اس جیسے پر مشکر hops کے پاس لگو اجرا یرا فکر میں قرارتہ Historical زیر بنانے PR ٹھیک ہے اگر آپ کے ٹینکی میں پانی ہو تو بغیر کھول پانی کیسے کا میں پانی پانی کی نکالوے گے تو دوستو آپ نے یہ soitveAP مکمل دیان سے دیکھنا ہے کہ آپ کو اچھو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کرتے کرتے ہوں اگر یہاں سے ایک لانے اور رہا فائсуд کر رقیم پر بئیصو باک ہے کہ آپ کو مزید اس طرح کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور دوستو اگر میں ابھی اس کی ٹینکی اگر ساف نہ کرو نا تو پھر اس کے نا کاربیٹر میں پانی چلے جائے کیونکہ اس کے ٹینکی کے اندر اس نے نا کافی سارا پانی کٹھا ہوا ہوا ہے تو ابھی میں نے اس کے اندر نا ان کو بولا اس میں پیٹرول تو نہیں تھا میں نے بولا اس میں آپ لے کے ہیں نا تھوڑا سا لیٹرک پیٹرول لے کہیں تو پھر ہم اس میں سے ٹینکی میں سے پانی نکالیں اور بغیر کھولیں ٹھیک ہے تو آپ نے دکنس کا کھول لینا ہے ٹھیک ہے دکن کھول کے یہاں پہ رکھتے ہیں سائٹ پہ تو آپ کے دوستو پانی نکالنے کے لیے نا آپ کو اس طرح کی بوتل ہونی چاہیے لیٹر والی اور ایک آپ کو اس طرح کا پیپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بھائے بھائے آپ نے سمپل دوستو پہلے آپ نے یہاں سے اوپر سے ٹینکی کے اندر سے لگانا ہے ایسے کر کے اور ادھر آپ نے کونے میں لے کے آ جانا ہے یہاں پہ ہمارا یہ فیول کاغ پہ رہتا ہے نا یہ جہاں پہ آپ نے اس کو تقریباً لے کے آ جانا ایک اندازے کے مطابق ٹھیک ہے ایسے لے کے آگے آپ دوستو ہماری بوتل میں آپ کو دکھاتا جاؤں یہ ہماری بوتل ہے دیکھیں بھی صاف یہ اتریں گندی نہیں ہے اس میں اتنا خاص پانی وگرہ نہیں ہے یہ بلکل حالی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ دو ڈائی فٹ کا پائپ ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے لے کے نیچے تک چلا جو زمین تک آجے تو اس طرح پھر آپ نے کرنا ہے کہ یہاں سے اس پائپ کو اپنی طرف آپ نے کھینج نہیں ہے یہاں سے آپ نے جو دوسرا حصہ ہے پائپ کو اپنے ٹینکی کے اندر ایسے لگا دینا ہے ٹھیک ہے ٹینکی اندر لگا گئے یہاں سے آپ نے ایک دم سے اپنی طرف کھینج رہا ہے ٹھیک ہے ایک دم کھینج کے جیسی پیٹرول آنے لگ جیگا ہم اس بوتر میں لگا دیں گے ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں لگا دی ہے اب یہاں سے دڑا دڑا آ رہا ہے دیکھیں پانی بھی نکر رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے ٹینکی اس کو نیچے کر دینا ہے ایسے کر کے یہ نیچے مارا پانی نکر رہا ہے ہم نے اوپر سے ٹینکی کے اندر پائپ کو ہم نے موو کرتے رہا ہے سارا نکر بھی نکر رہا ہے یہ دیکھیں ، یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں اوپو سے ٹینکی کے اندر پال رہا ہوں ٹینکی کے اندر پوکے ہیں چیز وا réuss WeLeustート الجب کا ہم جائے پیٹرول کھانا دیاتے ہیں تو بوترقوں کی نکال کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں یہ سارا نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رہی ہے یہ بیائی ہے دوسرا ہمارا پوکے ہم فر ب میں جانتے ہیں تک عن ہوں تو وسط میں آپ کو ہم لای سے بھی کانتے ہیں یہ سراہ نیچے ویڈجی پاک پانیت میں خلق رفنایاں شاہر ہے یہ سراہ ویڈجی پاک پہétرول ہوگئے ابھی دوستہ ہم نے کیا کرنا ہے سمپل ہم نے یہ جو پروسیس ہے نا یہ ہم نے دو دوا کرنا ہے ابھی یہ نکل آیا ہے نا ہم نے الکا الکا بوتل تھوڑی لگانی ہے تاکہ ہمارا پانی ٹینکی کے اندر نہ جائے دوبارہ ہم نے اپنی ٹینکی کے اندر ایسے کر کے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پائپ میں نکالتو ہوں اندر ہو فران یہ پکڑو چھوڑ دوستو دری تو ابھی یہ پیٹرول ہے نا یہ ہم سارے اس طرح مطلب یہاں پکڑو چھوڑا ڈالیں گے تاکہ ہماری مٹی نہ جائے ٹھیک ہے مٹی ہم نے نہیں ڈالنی ہم نے صرف اوپر کورسے پیٹرول ڈالنے ہیں ایسے کر کے پائپ کو نکالتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے کر کے ہم ڈالیں گے تاکہ ہمارا پیٹرول نہ جائے اور نیچے سے مٹی ہوگی رہا پانی دوبارہ مات نہیں جائے پانی ہے کیا بھی نہیں جارہا پانی ہمارا نیچے بیٹھا ہوتا ہے پیٹرول ہوتا ہے پیٹرول ہوتا ہے ہمارا ٹیک ہی اندر دوبارہ واپس جارے ہیں آپ نے اتحاد کرنی کہ مٹی جو آپ نے نکال ہے وہ گند نہ جائے ایسے کر کے یہ دوبارہ میں ڈال دیا ہے تب بھی تھوڑا سا رہے گئے ابھی دوستے دیکھیں ابھی بی بی اس کے اندر نہیں آپ کو نظر آ رہا ہو گا اس طرح موڑو یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں پیٹرول پڑا ہوگا اور یہ سارا نیچے پانی پڑا ہوگا پھر دوبارہ ہمیں اس کی سوائی کریں گے تو یہ جو پروسس میں نے کیا یہ آپ نے دوبارہ پیٹرول فل کر کے دوبارہ ٹینکی میں ڈال کے یہ آپ نے دو تین دفعہ نہیں کر رہے ہیں آپ کی ٹینکی کے اندر جو بھی گن ہوگا ہوگا جو بھی پانی ہوگا وہ سارا نکل جائے گا تو ابھی میں اگر دوبارہ اس کو کروں گا ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو جائے گی بہرحالی ہے کہ میں اس کو دوبارہ ڈالتا ہوں میں آپ کو یہ چیک کر رہا ہوں کسنا زیادہ اس میں گند ہے رام رام صاحب نے ڈالنا ہے کہ آپ کو دوبارہ واپس نہ چلا جائے گا یہ اوپر سے مارے صرف پانی جائے گا اوپر سے مارے صرف پیٹرول ٹینکی کے اندر جا رہا ہے پانی مارے نیچے نیچے بیٹھا ہوا ہے رام سے میں بلکل ڈال رہا ہوں وجہوں کے گنڈ کی کریں گہ میں جانتے ہیں آپ نے گند گانے کو گتم چطہ کر دیں اس میں ہیں ببتل کو لائے جا رہی دیا لائے جانت ہیں اس میں گند کیا اب سارا مارے پانی میں آپ کو آپ کے لئے کارگو AUDIENCE کے شرس grupp کو دہتے ہیں یہ گند ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا ہمارا پانی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں پیٹرول تھا برحال زیادہ پانی ہے یہ دیکھیں اب یہ ہم نے بغیر کھولے نا ٹینکی بغیر کھولے ہم نے مرسیکل کی ٹینکی کھولے بغیر ہم نے آپ کو یہ پانی نکال کے چیک کر رہا ہے اور گند بھی نکال کے چیک کر رہا ہے اور گند کچھ سمارز بوتل کے اندر بھی رہ گیا یہ پروسس جو دوستو بھی میں نے کیا نا اگر آپ ٹنکی کھولے بغیر اگر اپنے اندر سے اس طرح پانی نکالنا چاہتے ہیں سارا پانی نکلے تو آپ کس طریقے سے نکالیں گے میں نے آپ کو بلکل اندخائی آسان طریقہ بتا دیا اور بلکل ڈیٹیل سے بتا دیا تو دوستو اس ویڈیو کو میں یہی پہستام کرتا ہوں یہی پروسس آپ نے دو سے تین دفعہ کر دینا ہے گن نکال کے گن اس طرح نیچے گرا دینا آپ نے پھر وہ جو پٹرول بوتل میں ہوتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو میں یہی پہستام کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ